کیا شرجیل خان کمران اکمل عاصف علی اور جنید خان پاکستانی ٹی ٹوئنٹیز ٹیم کے اندر شامل ہو سکتے ہیں کیسے ہو سکتے ہیں کب تک ہوں گے یہ تمام ڈاؤٹس آپ کے کلئر کر دوں گا مگر آپ سے ریکویسٹ ویڈیو آخر تک دیکھیں دوستو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پی سی بی اور سیلیکشن کومیٹی اور سپیشلی مصبع پر بے انتہا تنقید ہوئی کہ سپیشلیسٹ سپیشلی ٹی ٹوئنٹیز کے ان کو آپ نے نہیں رکھا جیسے شرجیل خان کمران اکمل عاصف علی اور جنید خان ان کرکٹرز کی ٹی ٹوئنٹی ٹیم کے اندر نہ شامل ہونا ایسے ہی ہے جیسے کسی ٹیم کو بغیر کھلاڑیوں کو بھیج دیا جائے اور تمام کرکٹ شاہکین کو بھی ایسی لگتا ہے ٹی ٹوئنٹیز کے اندر کہ کچھ کھلاڑیوں کے علاوہ تمام اناڑی ہیں اور بابر کی یہ ٹیم ٹی ٹوئنٹی سیریز نہیں جی سکتی بابر، ہیدر اور کچھ گنے چونے کھلاڑیوں کے علاوہ ہماری ٹیم میں کچھ نہیں اگر یہ چار کرکٹرز شامل ہوتے تو ٹیم مصبوط ہو جاتی مگر ان کے ابھی بھی امکان ہے دوستو وہ کیسے وہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا اگر پاکستانی تیس رکنی سکارڈ میں سے کسی بھی کرکٹر کا وہاں پر ٹیسٹ پوزیٹیو آجاتا ہے یا کچھ انجری ہو جاتی ہے تو بیٹس مینوں میں سب سے بڑا چانس شجیل خان کے پاس ہے شجیل خان ٹیم کو جوائن کر سکتے ہیں اس کے لاری کی ریپلیسمنٹ میں کیونکہ پاکستان کی ٹی ٹوئنٹی سیریز تقریباً ڈیڑھ ماہ بعد ہے اور ڈیڑھ ماہ کافی بڑا حصہ جس میں کسی کو انجری ہو سکتی ہے کوئی بیمار ہو سکتا ہے اس کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے اور اگر بالنگ کے اندر بات کی جائے تو ٹی ٹوئنٹیز کا والر اگر کوئی بھی انجر ہوتا ہے تو اس کی جگہ جنید خان کی ریپلیسمنٹ پکی ہے اور ٹی ٹوئنٹیز کے اندر صرف ہمارے پاس ایک وکیٹ کیپر ہے وہ صرف راز احمد باقی دونوں وکیٹ کیپرز ٹیسٹ کے لیے قابلیت رکھتے ہیں تو اگر صرف راز احمد انجر ہو جاتے ہیں تو ٹی ٹوئنٹیز کے اندر سب سے بیسٹ اپشن کمران اکمل کے پاس ہے وہ جا سکتے ہیں اور میڈل آرڈر کے پاس ہمارے پاس کوئی اچھی بیٹنگ نہیں اور اگر آصف علی کو لے کے جایا جاتا ہے تو یہ پاکستانی ٹی ٹوئنٹی ٹیم کے لیے کافی اچھے ثابت ہوگا تو دوستو ویڈیو اچھی لگیئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں تھانکس واشنگ دس ویڈیو